بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکہ وتعالی فاسکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع السابرین لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ أُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَبْنَ أَمِيرِ الْمُبِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَبْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَائِي سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَبِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمُسِيبَةِ الرَّاتِبَةِ وَالْتَّمْعَةِ السَّاقِبَةِ اَشْهَدُ لَقَدْ تَيَّبَ اللَّهُ بِكَتْتُرَاقِ وَأَوْزَهَا بِكَ الْكِتَابِ وَجْعَلَكَ وَأَبَاقِ وَجَدَّكَ وَأَخَاقِ عِبْرَةً لِهُ لِلْأَلْبَاقِ يَبْنَ الْمَيَامِينَ الْأَتِيَابِ اَتَّالِينَ الْكِتَابِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ وَأَلَىٰ جَدِّكَ وَأَبِيكَ وَأَلَىٰ اُمَّكَ وَأَخِيكَ وَأَلَىٰ تِسْعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ بَنِيكَ لَعْنَ اللَّهُ اُمَّةً قَدَلَتْ لَعْنَ اللَّهُ اُمَّةً ظَلَمَتْ یا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ فَرْزَنْدِ رَسُولِ فَرْزَنْدِ رَسُولِ ہم پر رحم فرمائے فَرْزَنْدِ رَسُولِ ایک نگاہِ لطف کی ضرورت ہے ہم پر فَرْزَنْدِ رَسُولِ آپ کے توجہاتِ قاس کے ہم محتاجِ مولا مہمانی نہ ہو سکی مولا وقت گزر گیا شہداءِ کربلا آئے اور گئے فَرْزَنْدِ رَسُولِ فَرْزَنْدِ رَسُولِ ہماری فرو گزاشتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں آپ بحل فرمائے رحمتن للعالمین کے لواثے ہو مولا آج یہ وقت آگیا معلوم نہیں اب زندگی رہے کہ نہ رہے بہرحال جو بھی وقت ہے غنیمت ہے اچھا تو آغازِ تقریر ہی میں میری دعائیں سن لو تمہارے لئے اللہ تم سب کو خوش رکھے اللہ تم سب کو آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں کو فروان جو اللہ تم کو کوئی اور غم نہ دے بہا غمِ عالموں بس اس کی تمنہ کرو اس کی تمنہ کرو کہ تقریر کے دوران میں شہزادی آ جائے تو شہزادی آ جائے اور یہ کہتے ہیں اللہ ان آوازوں پر رہے ہیں شہزادی آپ بھی ہم کو معاف کریں شہزادی یہ ہے آپ کے بیٹے کے عزادہ شہزادی ان میں بچے بھی ہیں موڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بیمار بھی ہیں بے روزگار بھی ہیں آپ سے فیدہ بھی ہیں شہزادی سب عورتیں جمع ہیں قواتین جمع ہیں لڑکیاں جمع ہیں آخری پرسا ہے آخری پرسا ہے کس کس کو پرسا دوگے اور کس کس کا پرسا دوگے ایک دن ہے آل محمد کا بھی ضم ہے علی اکبر کا بھی ضم ہے ناسم کا بھی ضم ہے عباس کا بھی ضم ہے خود حسین کا مہتم ہے کس کس کو پرسا دوگے اللہ تمہاری حمتوں میں اور علاوہ کریں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کو بلند کر دیا دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کے وقار کو بلند کیا دنیا جانے کہ ذکرِ حسین نے اس قوم کو عزتِ نفس عطا کی دنیا جانے کہ حسین ابن علی نے اپنے ذکرِ مسلسل سے اس قوم کے فکر و عقل و شعور کو عام انسانوں سے بلند کر دیا ہے اسی شان سے چلو اسی شان سے جیو اسی شان سے تمہاری حرکت رہے اسی شان سے تمہارا آج کا جلوس رہے دنیا جان لے کہ سراتا وقار ایک مجمع جا رہا ہے دنیا جان لے کہ سراتا وقفِ ماتم ایک مجمع جا رہا ہے ہم کو کسی سے کام نہیں ہم کو کسی سے ربط نہیں مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم بن کے جائیں گے مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم ہو کے جائیں گے دنیا آج جان لے گی کہ کس طرح سے ہم اپنے اتحاد کا اپنے نظم و ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج بارن صورت اس طرح سے آپ آگے بڑھیں کہ دنیا ماضی کو بھلا دے اور جب آپ پہ نظر کرے تو پتا چلے کہ سراتا عزت اور سراتا وقار کا ایک نمونہ ہے پوری قوم جو آگے بڑھ رہی ہے یہ ہے حسین کے ماتمدار جلوس جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آل محمد کا ہے جلوس میں فاطمہ زہرا ہے جلوس میں حسن ابن علی ہے جلوس میں غلی جب نے ابھی طالب ہیں جلوس میں معصومین ہیں عجب نہیں جلوس میں امام زمالہ صاحب بہت رحم کیا امام نے بڑا رحم کیا اور اب ہم امام ہی کے قدمت میں ہیں علم جا رہے ہیں ذریعیں جا رہی ہیں زلدناہ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں شوق سے جائیں متم کرتے ہوئے جائیں بے اختیار یا محسوس کرتے ہوئے جائیں کہ حق زہرہ ادا ہو رہا ہے ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں صحیح طور سے وہی زندگی پیش ہو پہلی محرم کو چاند دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے خوب روئیں گے خوب ماتم کریں گے باقی دل کے حوصلے نکلیں گے مگر دن گزرتے گئے دن گزرتے گئے اور آج محرم کی دسویں آگئی ہیں امام رضا سے ابن شبیب نے جب سلام کے بعد پہلی محرم کو ملاقات کی تھی تو امام رضا نے کہا تھا ابن شبیب میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچا دینا میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچانا اور یہ ابن شبیب پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی میرا دوست ملے تو اس سے کہنا اگر تجھ کو دنیا کی کسی مصیبت پر رونا آئے فتح کے علا جدیل غریب میرے مظلوم جد پر رو لینا اگر دنیا کے کسی مصیبت میں رونا آئے ہم نے اپنے غموں کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنی مصیبتوں کو بھلا دیا ہے ہم کو اپنے متعلق کچھ بھی یاد نہیں ہے آج ہم اس منزل پر ہیں تمہید قتم ہوئی تمہید قتم ہوئی صبحِ آشور ہوئی علی اکبرنی آزادی علی اکبرنی آزادی محمد کی آواز میں آزادی حسین نے آواز کو ذنا بے افتیار بیٹے کو سرزباو تک لے گا دل پکار کے کہا حسین آزادی علی اکبر فارغ ہوئے حسین ابن علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طلب اٹھائے اور آوازی اللہمہ میرے پروردگاہ کتنی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے وَيَغْفُوا عَنْهُلْ قَلْبْ اور اس سے قلب کمزور ہوتا ہے وَيَغْزُلُوا بِهِ الصَّدِيقِ وَيَشْمُتُوا بِهِ لَدُوْ اس میں دشمن ہستے ہیں دو استانے دینے لگتے ہیں الہی مابود میرے آج حسین کو سہارا دے آج حسین کو صبر کی خوبت عطا کر حسین نے روز آشور دو دعائیں کی ہیں ایک علی اکبر کی اضا کے بعد دوسرے گھوڑے سے گرتے ہیں یہ دونوں دعائیں مفاتی حلجنہ میں موجود ہیں دونوں اہم ہیں جب کبھی کوئی مصیبت پڑے جب کبھی کوئی مصیبت پڑے تو نہ گھب رہو نہ گھب رہو ان دو دعاؤں کے سہارا لو حسین جانتے تھے کہ میرا گھر لڑ جائے تھا مگر دعا دوستوں کے لیے کی تاکہ دوست یاد رکھے اس کے بعد لشکر کو جمع کیا آواز دی آقری نصیحت ان کو کر لو مگر عمر سعید نے تیر چلایا چار ہزار تیر وقت واحد میں چھوٹے بتیس انصار حسین کے وہیں تو آپ کے مر گئے اس کے بعد ایک ایک ناصر چلا ہر آیا ہر گیا زہر گئے حبیب گئے آبس اپنے عبیش حبیب شاکری گئے حسین نے زہر کی نماز ادا کی اس طرح سے کہ امام کے سامنے دو معموم کھڑے ہوئے تھے اور تیر چل رہے تھے زہر کی نماز ادا ہوئی عزیزوں کی باری آئی عونو محمد گئے علی اکبر گئے خاسم گئے اب باز میں پورا گھر جا چکا اب عصر تن کا وقت آیا عصر تن کا وقت آیا فرزند رسول نے عابد بیمار کو خدا حافظ کہا فرزند رسول نے بہنوں کو خدا حافظ کہا سکینہ بی بی کو گود میں لے کر دیر تک باتیں کرتے رہے سمجھاتے رہے سکینہ تو مجھے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے مگر کیا کروں میری جات سکینہ میں کیا کروں جب تُو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے معبود سے یہ کہا تھا کہ پروردگار میں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں مگر پروردگار اگر تجھ کو اپنی محبت کا انتہان لے لا منظور ہو یہ بچی تماجے کھائے گی بولو بی بی سکینہ آجتا مہتے گھاؤ گی سر کو بلند کر کے کہا بابا اگر محبتِ الٰہی ان کا آپ کی انتہان اللہ کو منظور ہے تو سکینہ کو بھی یہی منظور ہے جاؤ بابا خدا حافظ میں بھی آنگی میں بھی مقتل میں آنے ہوں گی بابا آپ حسین ابن علی دور پر سوار ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے کو حملہ کیا خوب لئے یہ بتلانے کے لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے میں نے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہیں عباس کو یہ پتا نہ چل جائے کہ حسین نڑنا چاہتا ہے عباس کے بعد لگا ہوں علی اکبر کے بعد لگا ہوں جنگ ختم کی آواز آئی حسین آج تو وعدے کا دن ہے نا آج تو وعدے کا دن ہے نا حسین آج لڑائی کا دن نہیں ہے ایک تلوار کو نیام میں رکھا آواز بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ میرا امام زخمی ہوتا جلا زخمی ہوتا جلا بے شانی زخمی آگ زخمی رخصار زخمی میں علی مرتضی کا فرزن ہوں میں فاطمہ زہرہ کا لال ہوں مگر کسی نے سوچھو نہیں کی زلزلہ کے تلے میں ہاتھ ڈال دیئے کہا زلزلہ علی اکبر جہاں گرے تھے وہی اتار دے علی اکبر جہاں گرے تھے وہی اتار دے حسین ابن علی کو اتارا لہی گا ایک مرتبہ سجدہ آخر کیا آواز دی رضاً بے قضائق و تسلیماً لعمرک و صبراً علا بلائق لام عبود سواک یاق یاوسل مستقیسین تیرے آمرک کو تسلیم کرتا ہوں تیری مرضی پہ چلتا ہوں تیرے انتہا ان پہ صبر کرتا ہوں تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا کدھے کی پرستش نہیں کی جاتی اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے اور ادھر جہتے بھائی گرا ہے بہن دھونتی چلی بہن دھونتی چلی بھائی نظر نہیں آتا بھائی نظر نہیں آتا آگے پڑ گئی لشکر کے قریب پہنچی میں نے چلانے والوں کو ہٹایا تلوار چلانے والوں کو ہٹایا کہا راستہ دو زینب آ رہی ہے راستہ دو بات ماں کی بیٹی آ رہی ہے ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ ایک مقام پہ پہنچی گودال قتل گاہ پہ کسی کو جے کہا بہن بھائی کو نہ پہچانا آوازی انتاقی کیتھی میرا بھائی کیتھی میرا بھائی آوازی علیہ علیہ نظر پہنچی بھائی کو دیکھا پہلے تو مدینہ کو دیکھا کہا یا جدہ آدھا حسینوں کا مرمل ان میں دماغ نظر یہ پیرا حسین ہے یہ پیرا حسین ہے جو خون میں لوٹ پہا اس کے پاس دونوں دانوں ریتی پر رکھ دیا ریتی پر رکھ دیا جو بھائی اور لائے جا ہوتا ان کو لائے جا پرورتے گا آلے موت